السلام علیکم ویورس میں ہوں ڈاکٹر حکیم محمد صدیق آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا منی کی کمی کا علاج بہت سارے نوجوانوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ منی کی کمی کو کیسے پورا کرے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک آسان گریلو ٹوٹکا بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ منی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں تو ویورس ہم نسکہ کے اجزاء کی طرف جانے سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ منی کی کمی ہوتی کیوں ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو آسان گریلو ٹوٹکا بتاتا ہوں تو ویورس منی کی کمی کے بہت سارے اسباب ہیں ان اسباب میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے ویورس وہ ہے کسرت مباشرت جب بھی کسی نوجوان جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو جو نوجوان مرد ہوتا ہے وہ کسرت سے مباشرت کرتا ہے کبھی رات میں دو بار ایک رات میں تین بار چار بار بھی کر لیتے ہیں اور کچھ دن تک متواتر ہفتہ دو ہفتہ تک متواتر کرتے رہتے ہیں تو یہ جو متواتر ہم اس طریقہ کرنا ہے کسرت سے ہم اس طریقہ کرنا ہے تو اس کی وجہ سے بھی منی کی کمی لائق ہو سکتی ہے منی کی کمی کا مسئلہ بن سکتا ہے اور ویورس اس کے ساتھ ساتھ جو کسرت احتلام ہے جن لوگوں کو احتلام کا مسئلہ لائق ہو جاتا ہے ہفتے میں تین چار بار احتلام ہو جاتا ہے ایک رات میں دو دو تین کن بار احتلام ہو جاتا ہے تو قصرت احتلام کی وجہ سے بھی یہ جو منی کی کمی ہے اس کا مسئلہ رہتا ہے اسی طرح ویورس فو لوگ جن کو جریان کا مسئلہ لائق ہو جاتا ہے جو کترے ہوتے ہیں پشاک کے اس کے اندر منی خارج ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ منی کی کمی کا مسئلہ لائق ہو سکتا ہے تو ویورس اس کی علامات کیا ہیں اس کی علامات میں جو سب سے بڑی علامت ہے ویورس وہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ وہ پھیکا پڑ جاتا ہے آپ کی چہرے کی رونک وہ قتم ہو جاتی ہے آپ ہر وقت جو ہے وہ سست رہتے ہیں آپ کو نیند کا جو ہے وہ قلبہ رہتا ہے کام کاز کرنے کو دن نہیں کرتا اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ بات اچھی نہیں لگتی آپ کو حصہ آتا ہے تو ویورس یہ اس کے علامات میں سے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے ویورس وہ یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان جیسے ہی جوانی کی دلہیز میں قدم رکھتے ہیں تو وہ مشتزنی کا شکار ہو جاتے ہیں آج کا جو معاشرہ ہے اس میں بہت سارے جو ہے وہ لوگ مشتزنی کا مرد حضرات مشتزنی کا شکار ہو جاتے ہیں تو مشتزنی کسرت ہے مشتزنی کی وجہ سے بھی آپ کو منی کی کمی کا سامنا رہتا ہے تو ویورس کوئی بھی سبب ہو آپ اس نسکہ کوئی استعمال کریں پہلی اس سبب کو ترک کریں مشتزنی کی وجہ سے ہے تو آپ اس کو ترک کریں کسرت مباشرت ہے تو اس کو ترک کریں احتلام کا مسئلہ ہے تو آپ اس نسکہ کوئی استعمال کریں انشاءاللہ احتلام آپ پر ٹھیک ہو جائے گا یا جریان کا مسئلہ تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر ویورس یہ ہے کہ یہ آپ کی منی کو نہ صرف پورا کرتی ہے منی کی کمی کو پورا کرتی ہے بلکہ آپ کی جو جسم کے اندر منی ہے اس کو ایک قصیر تعداد میں جو ہے وہ پیدا کرتی ہے تو ویورس چلتے ہیں اس کا کیسا کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آپ کے صحت کے لیٹڈ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو میں سکیں تو چکتے ہیں نسکہ کے عزا کی طرف جی ویورس تو ہم نسکہ کے عزا کی طرف آ چکے ہیں آج کا جو نسکہ ہے اس کے عزا آپ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ویورس آپ نے جو سب سے پہلی چیز لینی ہے وہ ہے دودھ دودھ آپ خالص لینے اور وزن میں آپ نے لینا ہے آدھا کلو تو ویورس آدھا کلو دودھ جو ہے وہ خالص لینے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اُبال لیں اور اس کے اوپر ملائی آجائے ویورس آپ دیکھ لیں کہ میں نے دودھ کو اُبالا ہوا ہے اس کے اوپر ملائی آئی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے دودھ کو اُبال لیں جب اس کے اوپر ملائی آجائے تو اس کے بعد ویورس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ سبو سے اسپا گول یعنی کہ اسپا گول کا جو چھلکا ہوتا ہے یہ آپ نے لے لینا کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی اچھی کمپنی کا لیں میرے پاس مرحابہ کمپنی کا موجود ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ کھلا نہ لیں کیونکہ کھلا کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ ہوتی ہے سوجی کی تو وہ آپ کو پورا ریسائٹ نہیں دے گا تو آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا جو ہے وہ چھلکا لے لیں انڈیا کا جس کے اندر سوجی کی ملاوٹنا ہو تو ویورس یہ آپ نے وزن میں لینا ہے دو چمچ تو آپ نے اس نسکہ کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ آدھا کلو دودھ لے لیں اس کو اچھے سے گرم کر لیں اُبال لیں جب اس کے اوپر ملائی آ جائے تو آپ جو ہے اس کے اندر حسب زائی کا چینی ڈال لیں حسب زائی کا چینی داخل کر لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد آپ نے چھلکا جو انڈیا کا آپ نے لی آتا ہے اس کے دو چمچ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے رات کو فریج کے اندر رکھ دیں ویورس جب آپ فریج کے اندر رکھیں گے تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ ایک عالی قسم کی کھیر بنی ہوگی تو آپ نے صبح نماز کے لیے جب اٹھنا ہے وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ویورس آپ نے اس کھیر کو تناول کرنا ہے اس کھیر کے ساتھ آپ نے ناشتہ کرنا ہے اور ویورس اس کھیر کے کھانے کے دو گھنٹے بعد آپ کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں ناشتہ میں کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں تو اس نسکہ کو آپ نے متواتر تقریباً 21 دن استعمال کرنا ہے اور اگر ایک منت بھی استعمال کرنے تو کوئی بھی اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ پک نہیں ہے انشاءاللہ 21 دن کے اندر آپ کو 100% ریزارڈ ملے گا اور ویورس آپ دیکھیں گے کہ آپ کی منی کی کمی جو ہے وہ صرف پوری نہیں ہوگی بلکہ آپ کی جسم کے اندر منی کسیر تعداد میں جو ہے وہ پیدا ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آج کے میرا یہ نسکہ منی کی کمی کو کیسے پورا کریں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو آپ کے فرینڈز کو شیئر ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اس سے آگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ